موسیقی آداب ناظرین نیوز سکسٹین ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہیں بینگلور شہرمی کانگریس پارٹی کی جانب سے بینگلور سینٹرل کانگریس کینڈیڈیٹ جناب منصور علی قان کو کامیاب کرنے اور اس الیکشن میں انہیں جتوانی کی مہین تیز رفتار پکڑ رہی ہے جی ہاں ناظرین جیسے جیسے الیکشن کا دن قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے کانگریس پارٹی کی جانب سے اپنے کینڈیڈیٹ منصور علی قان کو بھرپور ووٹ سے جتوانے کی مہین بھی طول پکڑ رہی ہے تیز ہو رہی ہے جی ہاں روزانہ بینگلور شہر میں جگہ جگہ کانگریس پارٹی کی جانب سے الیکشن کیمپینگ الیکشن ریلیز نکالی جا رہی ہے عوام کے گھر گھر جا کر منصور علی خان کو ووٹ ڈالنے کی اپیل کی جا رہی ہے دور ٹو دور زبردست انداز میں کیمپینگ کی جا رہی ہے لہٰذا کانگریس پارٹی کی جانب سے جاری ان تیاریوں اور پرزور کوششوں اور ان کی رفتار کو دیکھتے ہوئے پچھلے سال کے ممبر آف پارلیمنٹ اور بینگلور سینٹرل کے پچھلے تین سال سے لگاتار ایمپی رہے شریف پی سی موہن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی ہاں روزانہ جس تیزی کے ساتھ کانگریس پارٹی لوگوں کے بیچ پہنچ کر اپنے کیانیڈیٹ کو اس الیکشن میں کامیاب کرنے کی اپیل اور کوششیں کر رہی ہے ان کو ٹک کر دینا اور ان کا مقابلہ کرنا پی سی موہن کے لیے مشکل ثابت ہو رہا ہے اور وہ یہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر اس الیکشن میں وہ تھوڑا بھی سلو ہو گئے تو ان کا ہار نہ پکا ہے اور منصور علی قان کی کامیابی پکی ہے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جائے کہ مادے پور علاقہ وہ علاقہ ہے جو کہ بی جے پی کا گر مانا جاتا ہے کیونکہ کئی بار یہاں سے بی جے پی کو لیڈ ملی ہے اور بی جے پی مادے پور سے کئی بار جیت چکی ہے لہذا ان سبھی باتوں کے مدنظر اس الیکشن میں کانگریس پارٹی نے اپنے پڑو سی ریاست تلنگنا سے تلنگنا کے سی ام وزیرعالہ شری ریون ترودی کو مادے پور بلایا ہے تاکہ وہ کانگریس پارٹی کا سپورٹ کرتے ہوئے مادے پور علاقے میں رہنے والے اپنے سبھی کمیونٹی کے لوگوں کو جناب منصور علی خان کو ووٹ دے کر انہیں کامیابی لہذا کانگریس پارٹی نے اپنی ہوشیاری اور سوج بوچ کا ثبوت دیتے ہوئے ریون ترودی کو مادے پور بلا کر کئی سارے لوگوں کے ووٹس اپنی طرف کھیچ لیے بتا دیں کہ ریون ترودی کے ساتھ مل کر کانگریس پارٹی نے ایک شاندار الیکشن کیمپین اور پبلک میٹنگ رکھی جس میں بڑی قصیت اداد میں ریون ترودی کے چاہنے والوں نے شرکت فرمائی اور ریون ترودی نے بھی یہاں پر بڑے پرزور انداز میں کانگریس پارٹی کا ساتھ دیتے ہوئے عوام کو بتایا کہ پچھلے پندرہ سالوں میں بینگلور شہر میں جو کام نہیں کیے گئے وہ اس بار جناب منصور علی قان کے یہاں سے الیکشن جیتنے پر ضرور کیے جائیں گے اور اگر ان کاموں کو کرنے میں کچھ بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو ان غلطیوں کو صدھارنے کے لیے ریون ترودی یہاں پر قد آئیں گے جناب منصور علی قان کے ساتھ تلنگنا کے وزیراعلا ریون ترودی نے بھی بڑی پرزور انداز میں تقریریں کی اور سبھی عوام سے جناب منصور علی قان کو اس الیکشن میں بھرپور ووڈ ڈال کر کامیاب کرنے کی اپیل کی انہی کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی بڑی بڑی شخصیات اور پولٹیکل لیڈرز نے اس الیکشن کیمپین اور اس پابلک میٹنگ میں شرکت فرمائی اور عوام سے کانگریس پارٹی کو ووڈ ڈال کر کانگریس پارٹی کو جیتوانے کی اپیل کی آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس قبر کی مزید تفصیلات ملکارجن کرگی جی امارے پریوار سدھ رامی امارے پریوار دیکھتے شوکمار امارے پریوار منصور علی قان امارے پریوار 140 کروڈ لوگوں کے طرف لڑنے والے امارے پریوار منصور علی قان رزوان بھائی کچھ کم چھ مہینے وہیں بائٹ کر امارے چھوناو لڑوایا تھا اسی لئے آج تلنگان میں ہم سرکار بنائے ہندرہ جی سونیا جی کا سرکار ہے تلنگان میں چھے گیارنٹیس ہم لوگ عمل کرتے جا رہا ہے میرا خاص دوست ہے منصور علی قان یہاں پر چتے بھی لوگیں منصور علی قان کو جوٹ اوٹ دے رہا ہے وہ اوٹ مجھے بھی مل رہا ہے یہاں پر چھے گیارنٹیس ہم لوگ عمل کرتے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ منصور کے سپورٹ میں یہاں تک آئے ہم بہت شکر گزار ہیں اور یہ بولیں گے کہ ان کے آنے سے ہمارے لئے یہاں پر بہت سائدہ ہوگا ہمارے لئے بہت بہت آئیں گے انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی ریسپونس بہت ہی اچھا ہے الحمدللہ ہم سب جگہوں میں جیتیں گے ہماری لیڈ آئے گی گراؤن پر بہت اچھا لگ رہا ہے جو نام 15 سال سے ہم پر موجود آج وہ نام ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پچھلے گی ایک دیڑ گھنے کی منظر سے جی ہاں کیونکہ وہ آدمی جو 15 سال سے لوگوں کا کمپلین یہ ہے کہ ایک بار بھی انہوں نے انہوں کو دیکھا نہیں ہے اور بانگلور کے انٹرسٹرکچر میں اور کسی میں بھی ان کا کچھ کام نہیں ہوا ہے جی ہر ہمیشہ وہ آئیلیبل ہے تو وہ سب کی بات سنکے سب کے لئے ضرور کریں گے ہماری تو لیڈ ہوگی وہ الگ الگ کانسٹینسی میں سب جگہ سے ہوگی ایک دو جگہ پہ تھوڑا چاہید ایک پل رہے گا انشاءاللہ وہ بھی ہم کورپ کریں گے ایک مسائل پانی کا ہے وہ تو میرا خیال سے سارے بانگلور میں چل رہا ہے پانی کا مسائل اس کے علاوہ تو وہی ہے مین پرابلم ہم بتا رہے ہیں گھر گھر جا کے ہم دے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں آناؤنس کر رہے ہیں شکریہ بہت لوگوں کو ووٹ کرنے کے لئے پوچھے سو کافی اچھا لگا اور وہ تو کانگرس پارٹی کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا سب کمیونٹی کو اپیل کرتے ہیں صرف وہی ان کی کمیونٹی کو ایک ماس لیڈر ہے سو ان کا جو کہنا ہے وہ سب لوگ سنتے ہیں جس طرح سے منصور علی خان کی خدم بینگلو سنتر میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں منصور علی خان کیا ہوتا کر رہے ہیں دیکھئے کانگریس کے خدم مضبوط ہو رہے ہیں منصور علی خان کی نہیں کانگریس کے جو گارنٹیز ہیں کانگریس کا جو عام آدمی کے لیے جو سوچ ہے وہ مضبوط ہو رہے ہیں صدرہ مایہ سرکار اڈی کے شیف کمار سرکار اور راحل گاندی سونیا گاندی کھرگے صاحب جو کوشش کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے سرکر مضبوط ہوتا ہے ہر ایک علاقے میں آپ ریسپونس کیسا لگ رہا ہے اچھا ہے ریسپونس لگ رہا ہے سپونٹینیس لگ ریسپونس دیکھ رہا ہے لوگوں میں ایک جو کانگریس گورنمنٹ کے اوپر ایک اچھا جو ہم گارنٹیز کامیاب کیے ہیں اور جو ہم ہمارے منیفیسٹوں میں انونس کیے ہیں مہالکشمی جو پروگرام ہے اس کا تو بہت ہی اچھا ریسپونس ہے سر جو نام پندرہ سال سے بینگلور سینٹرل میں مضبوط ہی سے اپنے ختم جمائے ہوئے تھا لگتا ہے وہ نام ابھی ختم ہوتا ہوا نظار آ رہا ہے جس طرح سے آپ کی محنت لکھتے گی لوگوں میں ریسپونس آپ کو مل رہا ہے ہمارا کام محنت کرنا ہے دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کیا نتیجہ لاتا ہے اور میں پوزیٹیو اجنڈا سے لڑ رہا ہوں دیولپمنٹ کے اجنڈا سے یہ الیکشن لڑ رہا ہوں اور میں سب سے یہی سوال لوگوں سے پوچھ رہا ہوں پندرہ سال انہیں دیئے ہیں مجھے پانچ سال دیجئے اگر پانچ سال میں میں آپ کی امیدوں پر کھرا نہیں اترا تو آپ مجھے بھی چینج کر سکتے ہیں اگر میں کام نہیں کیا مجھے ضرور چینج کرنا چاہیے میں پانچ سال میں دکھاؤں گا کر کے نہیں بول رہا ہوں جو سوچ ہونی چاہیے کوشش کرنی چاہیے لوگوں میں کے ساتھ رہنا چاہیے یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں پندرہ سال کا کام پانچ سال میں کر رہا ہوں مگر کوشش تو کرنی چاہیے اور دیکھئے سب سے بڑا یہ ہے منصور علی خان جب کچھ مہٹر نہیں کرتا جب بینگلور کا سوال رہت ہے کرنا ٹکا سوال آتا ہے جب آپ ایک سانسد رہتے ہیں آپ کرنا ٹکا کے بارے میں اور بینگلور کے بارے میں بات کرنا ہے کسی سے ڈرنا نہیں اچکچانا نہیں ہے اگر میں سانسد بنا تو میں فرس میرا پریارٹی رہے گا بینگلور کرنا ٹکا کیونکہ بینگلور اور کھرناٹا کا مضبوط ہے تو بھارت مضبوط ہے جو گارنٹی سکیم ہے اس سے ہٹ کر کیا آپ ڈیولپمنٹ کا کار کرنا چارہ بینگلور میں ایک انٹرنیشنل سٹی ہے اور کمپیٹیٹیو سٹی ہے سو یہاں پر بینگلور میں آپ دیکھیں تو آپ انفرسٹرکچر کا بڑا پرابلم ہے ٹرافیر کا پرابلم ہے پانی بہت سارے ایجنڈ ہے اور جب تک ہمیں یہ بینگلور میں سنٹر کا کانٹریبیوشن بھی ہمارے طرف نہیں ہے اسے پروجیکٹ سام مشکل ہے کیونکہ آوٹر رنگ روڈ ہو آپ کا میٹرو ہو سب آبن ریل ہو یا ماس ٹرانسپورٹ سسٹم ہو یا پاتویز ہو اس کے لئے پائسے چاہیے ہم کرنا ڈکا کا شہر دے رہے ہیں سنٹر بھی ہمارے دیکھئے جو ڈراؤٹ کا سیچویشن تھا ایک پائسہ نہیں ملا بجٹ میں آوٹر رنگ روڈ کو 3000 کروڑ سانکشن کے آج تک ایک پائسہ نہیں آیا اسی طرح لیک ڈیویلیپمنٹ کے لئے 3000 کروڑ انوز کے وہ بھی نہیں آئے اور کیا فائدہ ہے 25 ایمپ سیلیکٹ کر کے پارلیمنٹ کو بھیجنے کا جو ایک بھی موہ نہیں کھول کے پوچھ سکا کرنا ڈکا کے لئے ایک ڈیویلیگیشن نیرملا کی طرح ہم پاس نہیں گیا ایک ڈیویلیگیشن پرائیم منسٹر کے پاس ایسے ایمپ رکھ کے کیا کریں گے جس طرح سے منسور علی خان آج آج آویلیبل ہے لوگوں کے لئے کیا ایسے ایمپ آویلیبل رہیں گے ضرور رہوں گا کیونکہ اگر ایمپ رہنے کا فائدہ ہی نہیں سر آپ کیا رہی رہی میرا میرا فوکس تین بولا ہم ایک ہے infrastructure ایک education اور health care ایک MP کا رول مل کالا 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 یہ policies پر کام کرنا چاہ بینگلو central کے لئے سپریٹ نہیں بنا سکتے ہماری کوشش پورے بھارت کے لئے کرنا ہے کیونکہ بھارت اگر آگے جا کے مضبوط ہونا ہے تو education sector مضبوط ہونا education میں investment زیادہ کرنا ہے government کو 2.4% of GDP education میں ڈال رہے ہیں خریبا 6% تو ڈال رہے ہیں تو سارے لوگ جمع ہوتے ہیں 3 دن بڑھتا ہی جا رہا ہے آپ دیجئے اور میں آپ کے امیدیوں پر کھڑا ہوتا ہوں رہے ہیں رہے ہیں